اسلام علیکم جی ہماری گاڑی کا اے بی ایس خراب ہو گیا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ چلیں حاجی صاحب کے پاس چلتے ہیں جو کہ فقیر حسین کی ورکشاپ ہے اور یہ کچھا سٹاپ پر ہے پیر ودائی کے پاس تو ابھی ہم اس ورکشاپ میں جا رہے ہیں اور ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہماری گاڑی کا جو اے بی ایس کا ایشو ہے وہ کیسے ریزالف ہو سکتا ہے کیا اے بی ایس میں چینج کروانا پڑے گا یا پھر ایسے ہی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہم وہاں پر پہنچے تو حاجی صاحب کو دیکھا تو حاجی صاحب کام کر رہے ہیں ویزل گاڑی کو ٹھیک کر رہے تھے تب تک ہم نے سوچا کہ ان کی جہزہ لے لی جائے ورکشاپ کا تو دیکھیں وہاں پر سی سی ٹی وی بھی لگے ہوئے ہیں اور جس سے منیٹرنگ ہوتی ہے پھر یہ سامان آپ دیکھ لیں کافی سارا سامان یہاں پر پڑا ہوا ہے بیٹریز ہیں ایبیس ہیں اور مختلف چیزیں ہیں جو کہ ہیبرٹ گاڑی میں اسمار ہوتے ہیں ایبیس بیسرے لگائیں گے آپ کے ٹھیک ہے بیس مارڈل والا لگاہ کے ٹھیک ہے بہت شکریہ اس کی چپ جو ہے نا وہ کمپیٹر کے ساتھ لائچ کریں گے ٹھیک ہے تو مکشاللہ آپ کو یہ پرابلم نہیں آئے گی آتی ہے چل کے اپنے لائف یہ کتنی لائف ہوتی ہے اتنے لائف پہ ایک چیز ختم ہوتی ہے بیس مارڈل والا لگاہ کے دوں گا ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سرکٹ اس کا کمپیٹر کے ساتھ میچ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جو اپنا ہوگا سرکٹ ہوئی بکا ہے ٹھیک ہوگا بکا ہے سی میں ایک چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے مارڈل اوپر یہ ہے کہ بیس اور تین تئیس تئیس اگر میں آپ کو بارہ مارڈل والا لگاہت ہو بیس بارہ اور آٹھ بیس اور تین تئیس گیارہ سال پرانہ وہ پھر جب دیک ہو جائے یا گیارہ سال پرانہ دانہ تو اکثر وہ بہت کم اس میں ٹھیک آتے ہیں جاندہ تر وہ چھ مہینے آٹھ مہینے کے بعد پھر ایرال آ جاتا ہے ہاں دیکھ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس لیے یہ بیس مارڈل والا لگاروں کے یہ نیا ہے ٹھیک ہے یہ بہت کم خراب ہوگا کیونکہ یہ چلا بہت کم ہے ایک چیز زیادہ یوز ہوئی ہو تو پھر وہ اس میں جدی یہ کوڑ آیا صحیح باتا آپ کو میں آج تو بیسے بھی آپ میرے پاس آئیں ہماری بہت شکریہ بڑا میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ کے ساتھ تو ہماری محبت ہے جس کی وجہ سے آپ ہمیں ٹیچ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں تو میں آج آپ کو وہ چیز کہا کے دونے انشاءاللہ کمپلین نہیں آئی سمجھ گیا اس میں دانے بہت سارے ہیں اب یہ آپ کو تو پتہ نہیں ہے یہ کون سا مارڈل ہے یہ سارے خراب پڑے ہیں اس میں ایک دانہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ نظر تو نئے آرہے ہیں یہ ہمارا ای بی ایس ہے جو کہ خراب ہو چکا ہے اور اس کو بھی ہم کریں گے ریپلیس اور تھوڑی دیر میں اس کو باہر نکال کر ریپلیس کریں گے یہ والا ای بی ایس ہم لگائیں گے یہ نئے موڈل کا ای بی ایس ہے دیکھیں اور یہ سب گاڑیاں جو ہیں یہاں پر آئی ہوئی ہیں کام ہونے کے لیے پیشمار گاڑیاں پر آ رہی ہیں اور یہ بیٹریز رپیر کر رہے ہیں اس کے سیل نکال رہے ہیں اور یہ پوری بیٹری آپ کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں یہ چپ بدلا رہے ہیں یہ پرانے سے نکال کے اس میں نگائیں گے پرانے سے نکال کے نئے میں ڈالیں گے نئے جو ہوتے ہیں یہ اب موڈل ہوتا ہے جو انسا ریڈار وغیرہ ہوتے ہیں پرانے موڈل جو ہوتے ہیں یہ ہیبریٹ کے ساتھ انجن کمپیٹر کے ساتھ گئر کمپیٹر کے ساتھ جو کین بکسہ ہوتا ہے اس کے ساتھ میچ ہوتا ہوتا ہے تو ہم اس کو لگائیں گے اس میں فنکاری صرف یہ ہی ہے کہ یہ چپ ادھر لگانے اس کا اور یہ فنکاری نہیں ہے کہ یہ گاڑی چلاتے ہی ہے وہ نہیں باقی بریک کا کام یہ ہے یہ جو سلینٹ یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اس کا کام اب یہ نکالوں گا اور اس کا سلینٹ یہ آپ کو دکھا لیں گے یہ ہوتا ہے ماشٹر سلینٹ پریشر سنسر اکمیلویٹر پریشر سنسر ویل سلینڈر پریشر سنسر ان کی یہ تین سنسر ہوتا ہے جو اس کو کنیکٹ کرتا ہے باقی جب یہ آن ہوگا تو یہ ہر ویل کو پریشر دے گا ٹھیک ہے نا یہ وہ سلینٹ لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہوگا نا یہ وہ سلینٹ لگے ہوتے ہیں بس اس میں ہلکا سے بھی کچھرا آ جاتا ہے تو یہ کام نہیں کرے گا تو بہت بریک بریک شراخ اس کے ہوتے ہیں بس اس کا یہ کام یہ چپ ہوتا ہے یہ ادھر لگائیں گے یہ ادھر لگائیں گے اور ادھر لگائیں گے تو یہ چپ ہوتا ہے نscر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہ pride ہی یہ ONDA آج ہوں یہ Romijn اس نے اس جانجے رکھ لیے اس کے لیے تماری بیٹری دونوں کے ایک جیسی ہے آج سب ای بی ایس تیار ہو گیا جی یہ ای بی ایس اس کو لگ رہا ہے جی یہ انشاءاللہ آپ کی گاڑی بھرگیر تک فٹ ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ جی جب بھی آپ ای بی ایس چینج کرائیں تو ساتھ ساپ یہ دریک آئل ہے یہ بھی چینج دلازمی کریں کیونکہ وہ بتا رہے ہیں کہ جب ای بی ایس نیا ڈالتے ہیں تو اس کو دریک آئل لازمی چینج کرنا ہے کہ ایک لگ رہاں دریک آئل ہوتا ہے تو اسے پرابلم کر سکتا ہے یہ ای بی ایس ہے یہ نئے مارڈل کے ہے ٹھیک ہے جب یہ کالے پیپوں میں ہوگا کالے پیپوں میں ہوگا اس کے اوپر سلیپ بھی ہوتا ہے یہ پائپ ربڑ کا بھی ہوتا ہے مگر یہ کالا ہوگا نا تو یہ نئے مارڈل میں آئے نئے مارڈل نہیں ایہی جو ایسا رنگ ہوگا ایک حاکی ٹاب کا وہ دون مارڈلminute یعنی کہ مارڈل وہ 1.8 دفعہ مگر وہ نئے مارڈل میں نئے مارڈل اچھا اس کا در ہوتا ہے یہ جی پسیجر روتی ہے اس کے پانچ میٹھلے ہاں یہ پسیجر رہ جائیں گے پر اس کے بارت شکریہ 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 کفتہ عوبا ساں عوبا ساں آف ایک ابھی پھر میں کٹل مار لیکن اس پر ار ہوگی اس کے اب جئے گی اس کے بعد جیسے اس پر تیل جل جائے گا پھر وہ لائٹ آف ہو جائے گا ٹھیک جیسے بریک مارنگی لائٹ آہ جائے گی ایر جو ہوتی ہے وہ نکل رہتی ہے اب پیچھے دونوں پہ جائے گا جی پیلے رائٹ کا کیا ابھی یہ لیفٹ کا تا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بریک آئل پورا کرتے ہیں کیونکہ بریک آئل ہی دلوز موو کرتا ہے اس ویسا جی سار اب یہ یہاں سے وہ ادر سے دباتے ہیں ادر سے نکلتا ہے یہ لیڈ ہوتا ہے ادر سے بزکین نکل جاتا ہے ہوا بغیرہ نکلتا ہے ہوا بغیرہ نکلتا ہے ہوا جمع جاتا ہے یہ نکل جاتا ہے ہوا بغیرہ ہوا بغیرہ ہوا بغیرہ ہوا بہت آپ کچھ چلائیں گے میں آپ کو لے کے جا رہا تھا آپ مجھ سب بیٹھے نہیں ہیں وہ تو اٹھر رہے تھے باہر رہے تھے انشاءاللہ ابھی اس کی میں آپ کو سیفٹی بتا دوں آپ کیا کریں ایک تو آپ نے کسی اشارہ پر کھڑے ہیں دو میٹ کا اشارہ آپ پی میں چلے جائیں بٹن دبائیں بریک بھی ازاد ہو جائے گی انجن بھی ازاد ہو جائے گی بریک بھی ازاد ہو جائے گا جیسرا یہ ہے کہ اس کو پریس زیادہ نہ کریں آپ میں بھی یہ بیٹھوں ترنے کے ساتھ بگائیں ہلکا سا ٹیچ کریں آپ جتنا اس کو دبائیں گے دبانے والا کام اس کے ساتھ وہ امرجنسی بریک کا بھی لگانی پڑ جائے وہ بھی آپ کی تین سٹیپوں کے رکے گی تک 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 یہ تین سٹیپ یہ تین سٹیپوں کے جب آپ امرجنسی ماریں تک 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 یہ جو ہے اگر آپ نے اس کو اتنے پیار سے چلانا ہے یہ جلدی خراب نہیں ہوگا یہ جدانہ میں نے آپ کو لگا کے دیا ہے یہ اوپر والا مارک نیچے والا مارک نیچے بس صحیح ہوگی صحیح ہوگی